موت کے خیال سے زیادہ تر لوگوں کو ڈپریشن انگسائیٹی ہوتی ہے چاہے وہ عبادت کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بہن کا سوال ہے کہ موت کے خیال سے ڈپریشن ہوتا ہے انگسائیٹی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو ہاں حدیث اگر آپ نے برابر سے جب سنتے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکفر الدکرہ حاضم اللذات کسرت سے یاد کرو لذتوں کو اڑھانے والی کو فَمَا ذَكْرَهُ عَبْدُنْ قَتْ جب بھی بندہ اسے یاد کرتا ہے وَوَوَ فِي دِقِنْ اگر تنگی میں ہے إِلَّا وَسَّاهُ عَلَيْهُ اسے آسانی لگے گی تنگی میں ہے تنگی میں ہے تنگی میں ہے موت کو یاد کیا تو کیا لگ رہا ہے جو بھی ہے ٹیمپراری ہے بھائی ہمیشہ تھوڑے رہنے والا ہوں ٹنگی میں آج تنگی میں ہوں تو آج ہوں ہمیشہ تھوڑی ہوں موت کو یاد کیے تو اب لیدر ملا اچھا لگا آخرت کی زندگی یاد آئی تو کیا ہوا إِلَّا وَسَّاهُ عَلَيْهُ لیکن حدیثیاں ختم نہیں ہوتی ہے وَوَوَا ذَكْرَهُ وَهُوَ فِي سَعْتِنْ اگر کوئی بہت آسانی میں ہے خوشحالی میں ہے اور موت کو یاد کرتا ہے إِلَّا دَوَيِّقَهُ عَلَيْهُ وہ آسانی سے تنگی لگے گی بہت آسانی میں ہے تو تنگی محسوس ہوگی بہت تنگی میں ہے تو آسانی محسوس ہوگی مطلب بیلنس آ جائے گا لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے تو ہاں جو شخص آسانی میں ہے وہ موت کو یاد کرے گا تو اس کو تھوڑا difficulty تو لگی گی وہ ہی تو حدیث میں ہے کہ انگزائیٹی لگ رہی ہے موت کو یاد کر کے تھوڑا difficulty لگی ہاں لگنی چاہی ہے لگاؤ وہ لذتیں ڈھا رہی ہیں مر رہی ہے جب لذتوں کو ڈھائی جاتا ہے ڈھایا جاتا ہے تو کچھ تو لذتیں بھی چھوڑ کے آتی ہے سر تو اچھی چیز ہے ہونے دو ہونے دو اب جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اچھا خاصا تندوری چکن بیٹھے کھا رہا ہے اچھی ہوتل میں اور کوئی بولے کہ ہوتل کے باہر کوئی ڈان کھڑا ہے اسے مارنے والے باہر آتے ہیں شیوٹ کرنے والے تو جیسے خبر ملی تو کیا ہوا موہ میں ٹیسٹ تھا وہ کیا ہوا سب چلا گیا موت کو یاد کیا موت کو یاد کرتے ہی موہ میں سے ٹیسٹ چلا گیا تو یہ لذتوں کو لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے یہ آسانی میں تھوڑی تنگی آجائے وہ نہیں چاہتے تو اگر ہو رہا ہے نا ہونے دو ہونے دو تکلیف ہو رہے ہیں نا ہونے دو موت کو یاد کرو لیکن موت کی یاد سے دور بھاگ کے اپنے آپ کو ڈیلیوزن میں رکھوں گے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ کے تھوڑے ٹائم تک جی سکتے ہو لیکن اصلیت کو سامنا کرنا ہے نا ایک نہ ایک دن ایک نہ ایک دن موت کے سامنے کھڑا ہے ہونا ہے نا بچ کے کہاں جاؤں گے پہلے ہی یاد کرو